عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمز و نقع و نفسحی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عدخل نی مدخلہ صدقے ماخرج نی مخرجہ صدقے مجال نی من لدن کا سلطان النصیرہ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی خاتم النبیین من لا نبی عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات کسی کی خلافت کے لئے وسیعت نہیں کی اور یہ بات ثابت ہے البتہ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جاتی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت کی وسیعت نہیں کی تو جو سقیفہ بنی سادہ پر معاملہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر امت کا اتفاق ہوا تو وہ ایک حدثاتی بکتی اور اتفاقی معاملہ تھا ایسی بات بالکل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کے لئے وسیعت نہیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے کسی کے لئے وسیعت کی تو یہ معاملہ پھر امت میں چل پڑے گا اور کسی کے میری سنت کے پیچھے لوگ چلیں گے اور کسی نہ کسی کے لئے وسیعت کرنا لازمی ہوگا اور چونکہ بہتر یہی ہے کہ میرے بعد امت کسی پر متفق ہو کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو معصوم ہو اور اس لئے اللہ کے نبی جو وسیعت کرتے تو اس میں کسی غلطی کا احتمال نہیں تھا لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی آئے گا وہ وسیعت کرے گا تو اس میں غلطی کا احتمال ہوگا تو امت کا متفق ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زیادہ بہتر تھا اب اس بات کے کیا دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخصیت کو خلیفہ بنانے کے حق میں تھے اور آپ نے وسیعت نہیں کیا تو میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بعض ازرات سکیفہ بنی سائدہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدثاتی طور پر ہوا تو یہ بات یاد رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو صابقون اور بہت سارے ایسے صحابہ جو انشار میں سے بھی تھے وہ پوری طرح اس بات کے اہل تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سمالے ہوں اس میں چاہے حضرت ابو بکر ہوں چاہے حضرت عمر ہوں چاہے حضرت عثمان ہوں چاہے حضرت علی ہوں چاہے ابو عبیدہ چاہے طلع زبیر سعید بن نبی بکاس عبد الرحمان بن عوف سعید بن زید ہوں یا دوسرے بڑے کبار صحابہ خاص کر سابقون اول ہوں البتہ سقیفہ بنی سعیدہ پہ جب حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجرح کا ہاتھ تھام کریے کہا کہ بیعت کر لے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کو کیا مقام دیتے تھے آپ امین امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا یعنی میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے یہ ایک روایت اتنی بڑے الفاظ ہیں یہ کہ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ سب سے افضل صحابی ہیں اگر اس روایت کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ہاں البتہ یہ بات ہے کہ پھر حضرت ابو عبیدہ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کی بیعت کیوں ہوتی ہے میری بیعت نہیں ہو سکتی حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے میری بیعت نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو عمومی طور پر واقعہ کرتاس کا آ جاتا ہے کرتاس کا تو ہے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لکھنے کی چیز اور کوئی ایڈیاں وغیرہ لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کیوں نہیں دیا گیا یہ واقعہ ہمارے حالی سنت کی کتابوں سے ہی کووڈ کیا جاتا ہے تو لکھنے کیوں نہیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی لکھوا سکتے تھے اور اگر لکھواتے تو کس کے بارے میں لکھواتے ہیں صرف یہی روایت آپ پاکہ اگر کاس والی روایت جو ہے وہ آپ گوٹ نہ کریں بلکہ دوسری روایات بھی گوٹ کریں خیر وہ روایت بھی آ جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا البتہ مختصر طور پہ میں آپ کو چند روایتیں بتاتا ہوں اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ساری مسلم سے ہی ہیں ساری کتابیں چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اس کی سکرین شارٹس بھی لگا رہا ہوں جو لوگ یہ اہل سنت میں سے خاص کر یہ بات کرتے ہیں کہ حادثاتی طور پر حضرت عبو بکر کی خلافت منعقت ہو گئی تو سب سے پہلے تو ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کرنے دی ہے یہ بات بھی ایک ثبوت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ بڑا کمزور ثبوت ہے ایسی کیا میں تو آپ کو دوسری روایات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبو سعید خود رہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونا کا پروز ہوئی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے لے یا وہ جو اس کے پاس ہے تو اس نے وہ پسند کیا جو اس کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس اس پر رضی ابو بکر روحو خوب روحو کہا ہمارے ماہ باپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابو سعید نے کہا کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ ہم سب سے زیادہ اس بات کو جاننے والے ابو بکر تھے اس کے بعد الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے تعاون اور میرا ساتھ دینے کے معاملے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن ہم دونوں کے درمیان اسلام کی اقوت ہے مسجد کی طرف کسی کھڑکی کو باقی نہ رہنے دینا سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے اسے بند نہ کیا جائے یہ بہت بڑا اشارہ کہ میرے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گجرا تھا وہ مسجد نبی سے اٹیج تھا اور بالکل اسی طرح ابو بکر کا بھی تھا گجرا وہ مسجد نبی سے اٹیج تھا اگرچہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ مکہ سے باہر رہتے تھے وہاں بھی انہوں نے اپنی ایک اور بیوی کو رکھا ہوا تھا لیکن ان کا مین ہجرا تو ہے مسجد نبی کے ساتھ تھا تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب اجرے بند رکھنے کا کیوں کا اور حضرت ابو کھڑکی اجروں کی کھڑکی کھڑکی سے مطلب دروازہ ہے اس وقت وہ ایسے کھڑکیاں تو نہیں ہوتی تھی تو یہ ایک بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سریعن بات کہہ دیتے تو وہ پھر اجرد بن جاتی آپ کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا مسلم کی روایت ہے سب سے کریٹیکل روایت ہے چھے زار ایک سو اٹھتر اسی روایت کے بعد کی روایت ہے کہ اپنے ابھی ملائکہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان سے سوال کیا گئتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عبو بکر کو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عبو بکر کے بعد کس کو انہوں نے کہا حضرت عمر کو کہا گیا کہ حضرت عمر کے بعد کس کو تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بیدہ بن جرہہ کو اور یہاں کر حضرت عائشہ روگی مزید جواب نہ دیا یہ چھے زار ایک سو اکاسی نفر روایت ہے سی مسلم کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے دوران میں مجھ سے فرمایا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ اقدار ہوں جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے اور مومن بھی یہاں جو میں نے بات ذکر کی کہ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لکھواتے تو کس کا لکھواتے اور تمام مومنین کو بھی پتا تھا تمام مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا نام لیں گے تو کس کا نام لیں گے تو اس روایت کے بعد تو میرے خیال سے کوئی اور کوئی جائش نہیں ہونی چاہیے علیہ السنت کی کتابوں میں سے کوٹ کرنے کی صرف واقعہ کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی کوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھواتے تو کس کا نام لکھواتے اس کے علاوہ 6189 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی کہ محمد بن جبیر بن مطم نے اپنے والد سے جبیر بن مطم سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے مطالق سوال کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس ہے اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میرے والد نے کہا کہ جیسے وہ آپ کی وفات کی بات کر رہی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا اور ڈیٹیرڈ روایت میں حضرت عمر کے الفاظ بھی ملتے ہیں تو یہ تین چار روایتیں جو ہیں دلیل ہیں اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وسیعت کرتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کسی کو خلیفہ مقرر کرتے تو وہ حضرت ابو بکر ہوتے اور دوسرے صحابہ میں بھی یہ خاصیت و قابلیت موجود تھی البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس کو چوز کرنا تھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی کرنا تھا اور پھر بعد میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ اس چیز کے اہل تھے جس طرح سے آپ نے اپنے دورے حکومت میں ارتداد کا خاتمہ کیا ردگہ کی جنگیں ہوئیں اور آپ نے کنٹرول کیا پھر آپ قرآن مجید کو گتے میں جمع کرنا اور پھر اس کے بعد ایسے سخت سٹینڈرڈ مقرر کرنا کہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے ہم کو مشکل میں ڈال دیا جب آپ کو آپ نے حضرت ابو بکر کا ترضی عمل دیکھا ترضی عمل کا ذکر کیا شروع کے دنوں میں اپنی خلافت میں کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈال گئے سٹینڈرڈ کو پورا کرنا بہت مشکل ہے کیا انہوں نے اپنے لئے ذاتی طور پر کچھ بنایا کوئی مائل بنایا کوئی جائداد بنائی ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ وہ تو واپس بھی کر گئے وہ ساری چیزیں وہ واپس کر گئے اپنی تنخواہ واپس کر گئے اور انہوں نے نہ اپنی اولاد کے لئے کچھ بنایا ان کے بیٹے زندہ تھے اور ایک قابل ذکر شخصیت تھے لیکن انہوں نے کسی کے لئے کچھ نہیں بنایا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کافیت تک سمجھ آگئی ہوگی اور بہت سارے لوگ جن کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی اور صرف ان کے سامنے واقعہ اگر تاس کا ذکر کیا جاتا ہے اس روایت کا تو وہ بھی ان روایتوں کو پڑھیں گے اور غور ضرور کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقعی کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا وسیعت نہیں کی تھی لیکن اگر وہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تو یہ سنت بن جاتا اور بہت والے لوگوں کے لئے لوگ اپنے لئے لازم کر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیعت کرتے بھی تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق نہ کرتے